لاہور بادامی باغ پولیس علاقہ چوکی جوزف کالونی کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف متعدد کاروائیوں میں خاطر خاندائج لاہور سے چیف ریپورٹر ملک بادشاہ کی ریپورٹ کے مطابق دی آئی جی افضال کو سرکی واضح حکمات کی روشنی میں سیٹی ٹی وی این پولیس سے متعلقہ سرکل بادامی باغ میں موجود چوکی جوزف کالونی سے علاقہ میں موجود بد رویہ گانو جرائم پیشہ افراد کو آڑے ہاتھ ہو لینے کا سلسلہ جاری تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز انچار چوکی جوزف کالونی تھانا بادامی باغ ارسلان قیوم اور اس کی ٹیم نے ایسے چوکی زیر نگرانی دورانے کریک ڈاؤن برخلاف کمار بازان چھ رکنی جواری گروہ گرنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا جبکہ علاقہ حضام خوف و ایراز پھلانے رکھنے والے رساگیروں اور بدماش بد کماش اناصر کو آڑے ہ احلوان کو دھر لیا گیا ڈی آئی جی لاہور کی جانب سے ایسے چو بادامی باغ رزا زاکیرو ایس ڈی پیو سرکل اور انچار چوکی کی ٹیم کو بروقت کاروائیوں میں مبارک بات پیش کی قانون سے بالتر کوئی بھی نہیں قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتے ڈی آئی جی لاہور قبر شامل کرتے ہیں ڈارہ والا سے جہاں آدم جی ویل فیر سوسائٹی اور بز میں کلم کے زیر احتمام عظیم شان محفیل مشاعرہ منعقد کیا گیا محفیل مشاعرہ کی صدارت پروفیسر محمد یوسف صندھونے کی محفیل مشاعرہ میں ملک بھر سے آئے شورا کرام نے شرکت کی صدارتی آوارڈی آفتہ معروف شاہر پروفیسر آمیر سحیل پنجابی زبان کے معروف شاہر پروفیسر سگیر تبسو معروف شاہر تسنیم اکتر آمیر باجوہ اور مقامی شورا نے اپنا کلام پیش کیا محفیل مشاعرہ میں پنجاب بھر سے عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی محفیل مشاعرہ کو معروف اطاعت جاوید ناغرہ کی نظامت نے چار چاند لگا رکھے تھے خبر شامل کرتے ہیں حارون آباد سے ہمارے تحصیل ریپورٹر خورم شہزاد ملی کی ریپورٹ کے مطابق ڈی ایس پی سرکل حارون آباد گل حسن خان کی پریس کانفرنس ڈکیتی اور اندھے قتلوں میں ملویز دو گینگ گرفتار کر لیے گئے ڈی ایس پی سرکل حارون آباد گل حسن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پولیس سرکل حارون آباد نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے ڈکیتی اور اندھے قتل میں ملویز دو گینگ گرفتار کر لیے گئے ہیں حارون آباد پولیس نے ڈکیتی کی ملزم اور پولیس تھانا فقیر والی نے ڈکیتی اور قتل کے ملزم گرفتار کر لیے ہیں حارون آباد شہر اور گردو نوار کے دیہات میں چوری اور ڈکیتی کی پیدر پیوارداتوں کے بعد سرکل پولیس حارون آباد کو بڑی کامیابی مل گئی حارون آباد پولیس نے شہر میں ہونے والی ڈکیتیوں کے ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا جس میں سیکیورٹی برانچیز اور ایس ایچو سٹی کی کاوشیں قابل تحسین ہیں پولیس تھانا فقیر والی نے دو اندھے قتلوں اور کئی ڈکیتیوں کے ملزمان کامیابی سے ٹریس کر کے پکڑ لیے ہیں اس موقع پر جناح پریس کلپ حارون آباد کے صحافیوں کے علاوہ دیگر میڈیا نمائندگان بھی موجود تھے حارون آباد سرکل پولیس نے تین گینگ سے تیرہ روبری دو بلائنڈ مرڈر اور تین سے زیادہ ڈکیتی کی باردہ پہنکے ملزمان ٹریس بھی کی ہیں اور وکڑ بھی ہیں جن کی اشناک پیٹ جاری ہے جہاں تک فقیر والی کا گینگ ہے اس میں تین بندے ایک گینگ میں شامل ہیں جن میں سے دو ملزم جو ہیں وہ گرفتار ہیں جن میں محمد عرفان ہے اور یہ فقیر والی کا رہنے والا ہے اور دوسرا مصدق ہے جو دیکھاٹ فورار کا رہنے والا ہے اس گینگ نے تیرہ سے زیادہ روبری کیسز اور دو بلائنڈ مرڈر جو کہ مقدمہ نمبر پانچ سو چالیس بٹا بائیس تھانا کیر والی اور مقدمہ نمبر پانچ سو اٹھتیس بٹا بائیس تھانا سٹی ہارون آباد یہ دو بلائنڈ مرڈر ہیں انہوں نے کیے تھے سائنٹیفک اور فرینڈک ایویڈنس سے پولیس نے کیس چیز کیے اور یہ اپنا ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جا رہی ہے کوئٹا سے خبر شامل کرتے ہیں محمد عارف ترین کی ریپورٹ کے مطابق بی اے پی کے صوبائی جنرل سیکریٹری سینئر صوبائی وزیر منصوبہ بندی اور ترقیاد حاجی نور محمد خان دومر نے کہا ہے کہ بی اے پی کی مخلوط حکومت میں صوبے کے ہزاروں نوجوان کو روزگار ملا ہے موجودہ حکومت نوجوان سے روزگار چھیننے نہیں بلکہ انہیں عدوائزت روزگار کی فرامی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں جبکہ محکمہ سی این و موصلات کے تین سو اکسٹھ ملازمین کی بحالی بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا وزیراعلا بلوچستان اور صوبائی حکومت نے ملازمین کی بحالی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بحال کر دیا بحال ہونے والے ملازمین کو مبارک بات پیش کرتے ہیں امید ہے کہ وہ اپنے فرائز منصبی ایمانداری سے سر انجام دیں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے محکمہ سی این و موصلات کے تین سو اکسٹھ ملازمین کے بحال ہونے والے ملازمین میں بحالی کے آرڈر تقسیم کرنے کے دوران ملازمین سے بات سید کرتے ہوئے کیا حاجی نور محمد خان دمر نے کہا ہے کہ بی اے پی کے مخلوط صوبائی حکومت کے دور میں صوبے کے تمام محکموں میں ہزاروں نوجوانوں کو میرٹ پر روزگار فرام کیا اور مزید خالی آسامیوں کو اخبرات مشتہر کر کے میرٹ پر تائنات یہ ہو رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نوجوانوں کو روزگار کی فرامی پر یقین رکھتی ہے حاجی نور محمد خان دمر نے کہا ہے کہ بعد سیاسی جماعتیں صوبے میں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کی فرامی میں روڑے اٹکانے کے لیے منفی پروپیگنڈے کر رہی ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں ہے بلکہ مذکورہ سیاسی جماعتیں میرٹ کے برخلاق اور اپنے پسند افراد کو تائنات کرنے کے لیے فرس چناس اور اماندار افسران پر بے بنیاد الزمات لگا کر پبلک الزمات لگا کر بلیک میلنگ کے ذریعے میرٹ کی پامالی چاہتے ہیں لیکن یہ موجودہ دور حکومت میں ممکن نہیں انہوں نے کہا ہے کہ صاف شفاف طریقے سے میرٹ پر آنے والے امیدوار ہی تائنات ہو رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے نوجوانوں کے لیے روزگار کے دروازے کھول دیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ روزگار کی فرامی سے نوجوان نسل میں جو مایوسی ہیں تھی وہ ختم ہو رہی ہیں ہرنائی سلاب میں بہہ کر جانبھاک ہونے والوں کی لوائکین کو امدادی چیک کی فرامی ہرنائی سے خبر شامل کرتے ہیں عارف ترین کی ریپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ہرنائی ارباب سعید کاسی نے کلی سڑی میں سلابی ریلے میں بہہ کر جانبھاک ہونے والے تین افراد کے لوائکین کو حکومت بلوچستان اور پی ڈی ایم کی جانب سے تیس لاکھ روپے کے چیک حوالے کیے مولا محمد قبیر کو دس جبکہ محمد رضا کو بیس لاکھ کے چیک دیئے ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ارباب سعید کاسی نے بتایا ہے کہ حکومت بلوچستان کی جانب سے سپین تنگی کے علاقے سڑی میں سلاب بہہ کر جانبھاک ہونے والے تین افراد کے برسہ کو فی شخص دس لاکھ روپے کے حساب سے تیس لاکھ روپے دیے گئے ہیں عارف ترین کی ریپورٹ کے مطابق زیارت بلوچستان عوامی پارٹی زیرا زیارت کے زلی صدر ابستار کا کرنے کہا ہے زیارت میں گیس پریشر نہ ہونے کی وجہ سے زیارت کی عوام انتہائی مشکلات سے دوچار ہیں زیارت گیس پریشر کا مسئلہ پورا حل کیا جائے ان خیالات کا اظہار انہوں نے زیارت پریس کلاب میں پارٹی حضہ داران کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا بی اے پی کے زلی صدر ابستار کاکڑ کی پریس کانفرنس آئیے سنتے ہیں مطرم ساتھی حضرات اسلام علیکم جیسے کہ آپ کی علم ہے کہ امارے اور آپ کے درمیان انتہائی آئیم تعلقات ہیں لیکن اکثر نتیجہ اکسا ہوتا ہے وہ اس طرح کے آپ لوگ بھی معاشرے کے بہتر مستقبل کے لئے کام کرتے اور امارے بھی معاشرے کے خدمت میں قدر توڑا سا حصہ ہے آج کا یہ آئیم پریس کانفرنس زیارت شیر و مذاپات میں جاری گیس سپلائی اور بجلی کی آنکھ و چولی کی بیرانی کے پیت کے متعلق ہے ساپیہ حضرات یہ بات شاید ہر کسی کی علم میں ہے کہ بلوچستان اور کوئٹا کا نام لیتے وقت زیارت کا نام لینا بھی زبان زید عام ہو جاتا ہے کیمکہ یہاں پر قدرت کی جانب سے عطا کردہ سنوپر کی جنگلات کی قدرتی توفی سے کم نہیں ہے جو کہ سرزمین زیارت کے خوبصورتی میں تقریباً پانچ آزار سال یا زیادہ عصے سے کردار ادا کر رہا ہے اس خوبصورتی کو بحال رکنے کے لیے کئی گزری حکومتون سے اتا و لواسی کاوشون کو بروکار لانے کے بعد زیارت شیر و مذاپات کو بجلی اور خصوصاً گیز کی پرامی کو اکنی بنایا موسیقی